کی اید الازا کی تیاریاں ہو رہی ہیں آج تقریباً آدھی دنیا میں تو اید الازا منائی جاری ہے سعودی عرب کے مخاص طور پر بات کریں کیونکہ کل یوم عرفہ تھا یعنی کہ حج ادا کیا گیا اور آج اس کا دوسرا رکن ہے کہ آج وہاں پر باقاعدہ طور پر قربانی بھی کی گئی اور آدھی دنیا میں اید جو منائی گئی تمام لوگوں کو ہم اید مبارک کہتے ہیں اور ایڈوانس اید مبارک کہتے ہیں پاکستان سمیت انڈیا بنگلہ دیش اور باقی ممالک میں کل اید منائی جائے گی ان کو بھی اید مبارک کہتے ہیں تو اید کی تیاریاں کیا چل رہی ہیں اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ کفیل احمد موجود ہیں کفیل احمد سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے وہ ہیں قصائیوں کے حوالے سے تو قصائیوں کی جو بکنگ ہیں وہ تو ہو چکی ہیں اور جو دہاڑی دار قسم کے موسمی قصائی جنہیں کہتے ہیں وہ بھی اس وقت اپنی چھوڑیاں چاکو تیز کیوں ہیں بکرے اور گائے کے لیے اور گاہکو کی جیبوں کے لیے تو کفیل احمد کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت قصابوں کی یہ تو لزا ہے اور اس وقت میں بنسور سے رپورٹ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چھوڑیاں جو ہے وہ تیز کیے جا رہی ہیں اور یہ تیاری کل کی ہے کل کی پرسوں کی اور تیسرے روز کی سلیم صاحب جو کہ فساب ہیں کافی اثر سے بابستہ ہیں اس فیل سے حریم صاحب یہ بتائے گا کہ کل کی کیا تیاری کتنے جانبے گرائیں گے پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے روز پہلے دن ہمارے پر بوکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے ہماری پانچ بکرے کٹتے ہیں دو گائیں کٹتے ہیں اس طرح کام کرتے ہیں اسی طرح دوسرے دن ہوگا اسی طرح تیسرے دن ہوگا پہلے دن آپ گائے کے کیا چارج کرتے ہیں کتنے کٹائی کے پیسے کتنے چارج کرتے ہیں پہلے دن درمیانی گائے کے پچیس ہزار روپے کٹائی لیتے ہیں اور بکرے کیا چارج کرتے ہیں بکرے کے چھے ہزار روپے لیتے ہیں یہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ گائے کے پچیس ہزار بولے کام ہمارا اچھا ہوتا ہے بکرہ تو دو ہزار میں بھی کٹ جاتا ہے لیکن جس طریقے سے ہمارا بارو مہینے کا گھنٹا ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے ڈینٹر پینٹر سب ہی لگے وہ ہوتے ہیں وہ گوشت کے کام سے وابد سکت نہیں ہوتے لیکن وہ گوشت کیا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھتے کہ تین دن جو ہیں یہ آپ پچیس سے پینتیس جانور جو ہیں وہ گرا دیتے ہیں تقریباً بکرے اور گائے گائیں کم ہوتی ہیں بکرے زیادہ کٹتے ہیں یہ ہمارے جو ہے کسٹمر پہلے سے ہمارے کو بول لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہمارے ہی کام کرنا ہے کیونکہ وہ اچھا کام کرانا جانتے ہیں تو ان سے ہماری پہلے ہی باتچیت ہو جاتی ہے تو ہم انہی کا کام کرتے ہیں تو یہ ہی کام ہمارا چلتا ہے تینوں دن ہم کام کرتے رہتے ہیں وفے وفے سے لیکن کام ان کا جو ہوتا ہے ساف سترہ کام ہوتا ہے یہ آپ کو سنائے کہ یہ بکرے زیادہ کارتے ہیں اور پہلے دن کی جو گائے ہے درمیان درجی کی وہ پچیس ہزار روپے تک جو ہے وہ چارٹس کے جاتے ہیں اور بکرے کے چھ ہزار روپے جو ہے وہ چارٹس کے جاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا صورتحال ہے اور بوکنگ جو ہے وہ تینوں دن کی ہے سلیم صاحب کے بعد کفیل ہے ہاں کر رہے تھے کہ جناب پچیس ہزار گائے کے لیے چھ ہزار بکرے کی قربانی جو قسائی ہیں موسمی نہیں پروفیشنل قسائی ہیں وہ آپ سے وصول کریں گے لیکن ان کی بھی بوکنگ اس وقت ہو چکی ہے کراچی کی مویشی منڈی سب سے بڑی ایشیا کی منڈی کہلاتی ہے سوراب گوٹ منڈی میں آخری روز سخت مقابلہ منڈی میں جانور بڑے کم ہے اور گاہا کہ اس وقت گھوم پھر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کیا ہے عبدالحسیب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیا صورتحال سوراب گوٹ منڈی کی اس وقت حسیب آپ دیکھ رہے ہیں جب الگل وقت کم رہ گیا ہے اور مقابلہ سخت ہے کراچی والوں کی کوشش یہی ہے کہ سستا جانور خریدیں تو وہیں بیوپاری جو ہے وہ اس امید پر ہے کہ وہ جو بچے ہوئے جانور ان سے بھی زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے اسی کشپکش میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لوگ سب سے ہی مویشی منڈی میں لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہیں مویشی کی خریداری کے لیے لیکن مویشی منڈی کے لیے خریداری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی کچھ لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں اس سے بات کہتے ہیں جانور آپ نے خرید ہے یا ابھی تک نہیں خریدہ آخری دن ہے کیا صورتحال ہے بھائی میں صبح نو بجے سے پریشان ہو رہا ہوں جانور ایک گئی نہیں اور جو جانور کی قیمت چالیس پچاس ہزار تھے آئیے لوگ لاک لاک روز مانگ رہے ہیں سیڈے ٹیکوں میں آیا تھا ایک یہی جانور اسی پچھاسی کا تھے پچھاس میں آج وہ جانور ڈیڈے ٹیک لاک مانگ رہے ہیں اب یہ یا تو اس کا فائدہ اٹھانے بے پاری یا حکومت اس کو نوٹیس ہی نہیں لے رہی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں پچھلے دنوں کو مقابلے میں آج وہ آخری دن کیمت زیادہ ہیں آج اس کے مقابلے ہیں ڈبل پیسے لے رہے ہیں ابھی تک آپ کو جانور ملا نہیں ہے آپ کے ریج میں میں صبح سے گوم رہا ہوں کوئی جانور نہیں ملا اور جو جانور ہے وہ ایک پچھاس ساٹھ والا لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا بھول لیں پچھاس ساٹھ لاکھ والا جانور لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں ہو رہا قیمت زیادہ حصول کی جانی ہے بیوپاری سے بھی کچھ بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے آج قیمت زیادہ ہو گئیں یہ پچھلے دنوں کے نسبت سے یہ بات زیادہ آیا تھا ہے یہاں کبھی کم آیا تھا ہے پیچھے بارشوں کی وجہ سے تو یہ برساتیں ہوئی تھی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ برساتیں ہوئی تھی تو اس لئے مال تھوڑا سا کم آیا ہے اور تو یہ منڈی والوں نے اپنا حساب کتاب رکھ رکھا ہے کہ ایک جانور پر ہمارے کو کم سے کم دس سازار پر خرچہ ہو رہا ہے اور پانی بھی کوئی سہولت نہیں ہے ہمارے کو تو یہ گراک آتے ہیں بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو اس میں ہمارا قصور تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کتنے جانور لائے تھے اور کتنے جانور اب تک فروغ کر دی ہیں ہمارے تقریبا ساٹھ جانور تھے ساٹھ جانور نے ہم نے بیچیں ابھی تک پندرہ جانور پنتالیس جانور ہمارے موجود کھڑے ہوئے ہیں ابھی جو ساٹھ ہزار کا لے کے ہیں عبدالحصیب ہمیں آگاہ کر رہے تھے مووشی منڈی میں جہاں پر جو گہا کہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں بیوپاری مو مانگے دام اس وقت وصول کر رہے ہیں کراچی میں لگ بک کہا جا رہا ہے لیکن جب یہ قربانی کل سے شروع ہوگی اس کے بعد تین دن تک جانور قربان کیے جائیں گے تو زلی انتظامیہ نے کراچی کے موسپل کوپریشن نے یہاں کی حکومت نے بلدیا عظمانے تیاری کیا کیا ہے اس پر بات کریں گے امجد قائم خانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد کیا صورتحال اس پر ہے کہ چونہ لگانے کے تو پچاس پچاس لاکھ روپے بجٹ رکھ دیا جاتا ہے یہ کیا تیاری کیا کیا ہے کہ کل جب علاشے ہوں گی سڑکوں پر تو کیا پھر وہ وہیں پر پڑی رہیں گی یا کوئی انتظامات ہوں گے اب کی بار میئر کے جانے کے بعد کچھ نیا چینج نظر آئے گا شہر میں آپ دیکھیں مدرسر میئر کی تو ذمہ داری یہ پہلے بھی نہیں تھی جو یہ صفائی سکرائی کی صورتحالی یہ سندھ گورنمنٹ میں سندھ سالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ قائم کر کے یہ ساری ذمہ داری سندھ حکومت جو اس کا کئی سالوں سے اپنے ذمہیں لے رکھی ہے سندھ سالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ ہے اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پچاسی جو ہے وہ کلیکشن میں تائم کی جائیں گے جن میں زلہ وستی ہے زلہ شرکی زلہ غربی زلہ کورنگی ہے زلہ کماری اور اس طرح زلہ جنوبی شامل ہے زلہ ملیر بھی اس میں شامل ہے پچاسی کلیکشن پائنٹ شہر کے مختلف مقامات پر ان کو تائم کیا جائے گا جہاں سے جو آلائش ہیں ان کو اٹھا کر رہا ہے جان چاکرو جو لینڈفل سائٹ ہے وہاں پر پینچیز جو ہیں وہ کھوٹ دی گئی ہیں جن میں یہ ساری آلائشیں دکھائیں جائیں گی اسی طرح جو گون پاس کا جو علاقہ ہب روڈ ہب روڈ پر وہاں بھی ایک لینڈفل سائٹ ہے شہر سے باہر وہاں یہ ساری جو آلائشیں ہیں وہ جو دیگر کچھڑا یہاں سے منتقل کیا جائے گا مختلف مقامات بتائے گئے ہیں جن پر یہ کلیکشن پوائنٹ سے جنہوں سے جمع کریں گے لیکن صورتحال جو ہے وہ چونے والی آپ کے جو بارس کیسے قبل بھی جو چونے کے لیے رقم رکھی گئی تھی وہ چونہ لگا دیا گیا تھا دیچھانے کے بجائے جو سرکاری خزانے کو چونہ ضرور لگایا جائے تھا لیکن وہاں ماروال پیٹ پیٹ کر جو ہے ایک چیز یہاں پر امجد قائم خانی آپ سے جانیں گے آپ نے بتا دیا کہ اسی سے زائد کلیکشن پوائنٹ ہیں تمام ازلا کے اندر لیکن عملہ بھی ہوگا کیونکہ عملہ تو کارکزوں میں بہت زیادہ ہیں کام میں وہ نہیں آتا جو عام حالات میں صفائی نہیں کر پاتے اس شہر کی وہ جب ایکسٹرا یہ گندگی بن جاتی علائشوں کی وہ کیسے صاف ہوگا اس کے لیے کوئی مشینڈی کوئی عملہ کوئی تیاری ہے کوئی یا صرف اور صرف کلیکشن پوائنٹ بنا دیئیں کہ لوگ خود جا کے اس کلیکشن پوائنٹ پہ جمع کروائیں گے اس میں افرد یہ کی کہ یہ مدسر کی آپ مزید کچھ گاڑیاں لے گئی ہیں ایک سیٹرانوں کے ذریعے پرائیویٹ گاڑیاں رنٹ پر لے گئی ہیں اور ڈی ایم سیز جو ہیں جو دلائی میسپل کارپوریشنز ان کو بھی آن بوگ لیا گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے